امریکہ اور چین کے درمیان کرونا ویکسین تیاری کی دوڑ جاری ہے چین نے سب سے پہلے کرونا ویکسین متعارف کروانے کا منصوبہ بنا لیا ہے ویکسینز کی گائیڈ لائنز کا مساودہ بھی تیار کر لیا گیا کسی بھی ملک کے مقابلے میں چین میں سب سے زیادہ پانچ ویکسینز انسانی آزمائش کے دوسرے محلے میں داخل ہو چکی ہیں اور ممکنہ طور پر چین دنیا کا پہلا ملک بن سکتا ہے جو ستمبر میں ہی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسینز کو خطرے سے دو چار افراد کے لیے متعارف کروا سکتا ہے برطانوی جریدے کی ریپورٹ کے مطابق چین کے طبی حکام نے ویکسینز کے حوالے سے گائیڈ لائنز کا مساودہ تیار کر لیا ہے اس حوالے سے چین کے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونٹیشن کے سیبرہ گاؤفو نے کہا ہے کہ ہم ویکسین کی تیاری کے حوالے سے صفحے اول میں ہیں اور اس وقت پانچ ویکسینز کے کلینیکل ٹرائلز تیسے مرحلے میں داخل ہیں جبکہ ممکنہ طور پر اس وبا کی دوسری لہر سے قابل ماہ ستمبر تک ایمجنسی استعمال کے لیے ان میں سے ایک ویکسین دستیاب ہو سکتی ہے جنوائی کے سر براہی میں تیار ہونے والی ویکسین کے لیے چین ایک فوجی طبی ادارے اور نیجی بائیو ٹیک کمپنی کے درمیان اشتراک ہوا ہے اور اس ویکسین کے لیے ایک زندہ وائرس کو استعمال کیا جا رہا ہے جو ایسے جنیاتی مواد کو انسانی خلیات میں پہنچائے گا جو وائرس کے خاتمے میں مدد دے گا درقیقت ایک کسی روایتی ویکسین کے مقابلے میں زیادہ طاقتور مدافعتی ردعمل کو متحرک کرے گا سائنس دانوں کے جانب سے اس ٹکنالوجی پر رہائیوں سے کام ہو رہا ہے مگر ابھی تک انسانوں سے اسے آزمانے کی منظوری نہیں دی گئی تھی تاہم ماہرین نے کہا ہے کہ ویکسین کے تیاری میں کامیابی سے کرونا وائرس سے متاثرہ چین کی معیشت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی جبکہ امریکی سرد و ٹرمپ کے ویکسین کے تیاری کے تیز رفتار منصوبے کو بھی دھچکہ لگے گا